اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو آنیدر ویڈیو ایک بھائی نے کمیٹ کیا ہے کہ میرے فائل لاک جو اب کی تھی تو میں نے جو پرامیس کانٹرک لگایا تھا وہ فیک تھا لیکن اس کے بعد سے میں جنون کام کر رہا ہوں یہاں پہ تو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی تو بھائی بات سمپل سے یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ آج اگر ہم پرتکار میں لینڈ ہوئے تو آج ہی ہم نے اپنی فائل لاک کرنی ہے ایسا نہیں ہوتا بھائی آپ کوئی بھی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو اور جھوٹ ہونا پڑتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی کام کیے انہوں نے کارڈ لے بھی لیے ان کو پرابلم نہیں ہوئی لیکن آپ دو نمبر کام کریں ہی ہوں یار اگر ان کو ریپلائی دوں تو پرابلم تو نہیں ہوگی کیونکہ ریلیس ٹیس جو کانٹریکٹ ہے وہی وہ دیکھتے ہیں اور لاس تھری سینلری سلپس انہوں نے دیکھنی ہوتی ہے لیکن اس افسد پر ڈیپینڈ کرتا ہے جس کے سامنے آپ پیش ہوئے ہیں وہ چاہے تو آپ سے وہ بھی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسا کام نہ کریں کوشش کیا کریں آپ کی فائل چاہے آپ خود یہاں پہ آئیں ہفتہ دس دن مہینہ بعد بھی اگر لاکھ ہو جائے تو اس سے کوئی قیامت نہیں آنے والی اللہ معاف کریں آپ جنرمن یہاں پہ کام سرچ کریں جب کام ملے وہی کانٹریکٹ اگر آپ دیں گے تو کل جب بائیومیٹرک پہ جائیں گے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا وہی کانٹریکٹ آپ کا چل رہا ہوگا لیکل ٹیکس آپ کے پہ ہو رہے ہوں گے آپ کا کیس اپروب ہو جائے گا اور کارڈ بھی آپ کو بہت جلدی مل جائے گا اگر آپ نے کانٹریکٹ ساتھ کوئی اور دو نمبر اپنے ڈاکومنٹ اپلوڈ کر دیا یا کوئی آپ نے جنتہ دو نمبر کیا ہے یا اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں پورے تو پہلے کوشش کریں ڈاکومنٹ پورے کر لیں اس کے بعد فائل لاک کریں کیونکہ پورتگل کی امیگریشن کہیں باقی نہیں جاری نہ یہ بند ہونے والی ہے نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا جو آج کل چل رہا ہے کہ امیگریشن بند ہوگی یا شنگنزم سے باہر ہونے والا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو نیکس میں بتاؤں گا لیکن اس بھائی کا یہ میں ڈاکومنٹ کلیر کر دوں کہ امید ہے آپ کو ابھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن ساتھ ہی میرے کن بھائیوں کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ فائل لاک کریں تو کوشش کیا کریں کہ جو بھی آپ ڈاکومنٹ اپلوڈ کر رہے ہیں وہ آپ کا جینمن ہونا چاہیے اوریجنل ہونا چاہیے کل کو تاکہ آپ کو بائیومیٹر کے ٹائم پر پرابلم نہ ہو تو امید ہے دوستو تو میرے بھائی کا ڈاکومنٹ کلیر ہو گیا ہوگا اور باقی جو بھائی میرے دیکھ رہے ہیں جو فائل لاک کرنے کا سوچ رہے ہیں ان کو اگین یہی مشورہ ہے کہ آپ ریل جتنے بھی اوریجنل ڈاکومنٹ آپ منوائیں اپنے وہ اپلوڈ کریں دو نمبر کوئی بھی ڈاکومنٹ نہ لگائیں کیونکہ اہمہ دن با دن سٹرکٹ ہوتی جا رہی ہے کل کو بائیومیٹر کے ٹائم اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ